بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈریس بتا دوں یہ گلبک تھری میں ہے گپال نگر یہ جیسے ہی آپ فیروزپور روڈ کے اوپر گلاب دیوی کا سگنل ہے میٹو سٹیشن اس کے بالکل ساتھ جو روڈ اندر آ رہا ہے اور تھوڑا سا صرف ایک منٹ کی مسافت کے بعد یہ گپال نگر کو یہ روڈ آتا ہے اور ساتھ میں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایڈریس بتایا اس کی ویڈیو بھی آپ کو ساری نظر آ رہی ہے تو ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا فیضان گارمنٹس کے اوپر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد نوید ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو چلی ہے جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی ان کے آرٹیکلز کو بہت زیادہ پسند کیا آپ نے تو ان کے پاس کچھ نئے آرٹیکل آیا ہے کچھ نئے ڈیزائن ہے گرمیوں کے تو وہ اس دفعہ ہمارے ناظرین کو وہ دکھائیں گے تو ہم چلتے ہیں نوید بھائی کے پاس اور ان سے جانت ہیں کہ اس دفعہ ان کے پاس کون سے نئے آرٹیکل آئے ہیں اسلام علیکم نوید بھائی کیسے آپ کے رہے ہیں؟ علیکم اسلام ٹھیک ٹھاک جناب آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں حسیب بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو پہلے ایک گدام تھا بھی آپ نے چینج کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حسیب بھائی وہ بہت زیادہ دور تھا اور اندر کر کے تھا ہمارے کسٹمر بچارے تنگ ہوتے تھے کیونک ہم انہی کے لئے بیٹھے ہمیں ہیں تو وہ ذرا تنگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم نے برکل ایزی لی ڈریس اپنا بتا دیا ہے غلاب دیوی کے تھوڑا سا اندر آ کے تھوڑا سا ٹرن انہیں تین چار دوگانے چھوڑ کے ہمارا ویر آوس ہے یہ صرف ہم نے اپنے کسٹمروں کا فائدہ کیا یہ والا کہ ہمارے کسٹمر تنگ نہ ہو کیونکہ پہلی مووی بنائی ہے انشاءاللہ آپ سے بنوائی تھی بڑا مزا ہے بڑا اچھا آپ کو ریسپونس ملا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے بہت مزا ہے جناب بہت کمپرومائز کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے کسٹمروں نے جو نئے کسٹمر بھی بھی بھیجے ہیں جنہوں نے نئے کسٹمر کو بھی مال بھیجے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا مطلب کہ کسی کسٹمر کو کچھ نراز بھی ہے جو چیز آپ نے دکھائی ہے وہ ہوئی آپ نے ان کو بھیجی ہے کسٹمر نراز ہیں وہ پتہ کس وجہ سے نراز ہیں وہ اس وجہ سے نراز ہیں کہ ہمارے پاس نا حسیب بھئی کام کی کام کی جو روٹین ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے تین چار دنوں میں ہماری ڈیزائنگ ختم ہو جاتی ہے تو جو کسٹمر لیٹ ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو وہ ڈیزائن نہیں پہنچتے تو اس کی وجہ سے نا وہ کسٹمر ہم سے نراز ہو جاتے ہیں صرف یہی مسئلہ ہے اور ان کسٹمروں کے ساتھ میں معذرت کروں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے جو بھیجیں گے مگر ایک چیز ہے کہ دو تین دنوں میں نا ڈیسائیڈ کر کے فڈا وٹ کچھ باجی ایسی ہیں کہ وہ پہلے آگے کسٹمر کو پسند کرواتی ہیں پھر وہ ہم سے مال منگواتی ہیں اتنی دیر میں ہمارا مال نکل جاتا ہے اور میں نے یہ بھی اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو کہا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ کا کوئی پیس رک جائے ہمارا مال غلط آ جائے صاف ستری ہماری دکان داری ہے اللہ پاک صاف ستری دکان داری سے ہمیں رزق دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کیوں اپنے باجیوں کے ساتھ میں کسٹمروں کے ساتھ ماشاءاللہ جی ہم دعا کرتے ہیں نوید بھائی آپ کا بزنس اور زیادہ بڑے تو نوید بھائی آج بھی آپ کوئی نئے آرٹیکل دکھانے والے ہیں ہمارے ناظرین جو پہلی ویڈیو میں کیے تھے وہ تو سارے ختم ہو گئے تو انشاءاللہ سارے نئے آرٹیکل ہی ہیں ہمارے پاس چلیں جلدی سے آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں یہ آری کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے بازوں پہ پرنٹ ہوا ہے اور فرنڈ سارا آری گیا اور اتنا بھارا اتنا وزنی پیس سارے چھے سو میں انشاءاللہ ناممکن والی بات ہے مگر ہمارا جو ہے انشاءاللہ تھوڑی سی پروفٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے اس میں اور ہم نہ کسٹمر کو مال دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور یہ ریٹ وہی ہے ساڑھے چھے سو ریٹ ہمارا ساڑھے چھے سو ہی ہے ریٹ ہمارا ایک ہی ہے ڈان ہے ساڑھے چھے سو اور ایک بات شاید آپ کی سیل زیادہ ہوئی ہے زیادہ پکنے لگے آرٹیکل ہمارا ریٹ انشاءاللہ ایک ہوتا ہے اور میں آپ کے ایک اوٹ بات بتاؤں کہ کچھ کسٹمر ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں ساڑھے چھے سو ریٹ بتایا جب ہم آپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ریٹ آپ کا مطلب کے ہو جاتا ہے ڈھائی سو تی او مطلب کے سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو یہ بات ہمیں نہیں ہے ہمارے پاس جو کسٹمر آئے گا ہمارے پاس ایک ریٹ کی ورائٹی ملے گی سارے چھے سو میں ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیزائننگ دکھاتا ہوں اس میں یہ تھا کوٹن میں میں پہلے آپ کو ایک یہ چیز ہے یہ سارا آری ورٹ کا کام ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے جی اس کی فریل پہ جو ہے نا فریل پہ سارا پرنٹ ہوا ہے مگر اس کی پرنٹ کی بھی بلوک پرنٹ کی بھی گرنٹی ہے اس کا پرنٹ اتر جائے گا وہ ہمارا ہے یہ بازوں پہ سارا کام ہے اس کا یہ دیزائن دیکھیں جی ہمارا کیمرہ دکھائے گا یہ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ آری ورٹ میں کام ہے بہت زیادہ ہمارا یہ والا ڈیزائن چل رہا ہے چھوٹے گہرے اب نہیں چلتے حسیب بھائی اپنا تھوڑا سا یہ فیر والا کسٹمر مانگتا ہے اور فیر والا ہی چلتا ہے جتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس فیر والے کی ہے وہ شلٹوں والا سٹائل بہت پرانا ہوگا ہے شروار کمیز اب کسٹمر اتنا پسند نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کلیوں والی فروگ بنائی ہوئی ہے اچھا اس میں کلیوں والی اگر کلیوں کے بغیر بھی ہوگی نا تو وہ بھی ہمارا فیر تھوڑا سا بڑھائی ہوگا ائر لائن ڈائپ یہ چیز اور سائز بھی ساتھ ساتھ سائز ہمارا جو ہے نا اکیس چسٹ اور سنتیس یا چھتیس لیندھ ہوتی ہے ٹھیک ہے فروگ کی جو ہوتی ہے تقریبا کپڑا ہتنا ہی لگتا ہے مگر ساتھی سائمون ہی لیندھ ہوتی ہے ہماری اس کے ٹھیک ہے یہ بھی آری ورک کا ڈیزائن ہے یہ سارے میں آری کے ڈیزائن ہی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری کڑھائی ہے صرف بازوں پہ اس کے پرنٹ کیا ہے صرف اور بلوک پرنٹ کی بھی گرنٹی ہے انشاءاللہ اوٹالہ بلوک پرنٹ اس کا خراب نہیں ہوگا ریٹ ساڑھے چھے سو ریٹ اس کا سارے چھے سو ہی ہے دیکھ یہ آری ورک میں ڈیزائن ہے سارا ملٹی کڑھائی میں ہوا ٹھیک ہے اچھے یہ ایک ڈیزائن میں آپ کے پاس کتنے کلر ہے اور کتنے ڈیزائن ہے وہ بھی ضرب تھا ایک ڈیزائن میں جو کوٹن سٹف میں ہوتا ہے نا ہمارے پاس آری ورک میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس بھائی دس پیسوں کا سیٹ ہوتا ہے دس کلر ہوتے ہیں ایک ڈیزائن میں ٹھیک ہے اگر کوئی بھائن کہتی ہے کہ بھائی ہم دس نہیں مانگوانے وہ وہ جو پہلے ہمارا ویرہاوس تھا اس میں دس پیسوں کا سیٹ ہی آتا تھا مگر ہم نے یہ ویرہاوس اپنی بھائنوں کے لیے اس لیے بنایا ہے علیدہ سے کہ ہم تین پیس بھی دے دیں گے چار پیس بھی دیں گے ایک سیٹ میں سے ناظرین اب آپ تین سے چار اگر سوٹ مانگوانا چاہتی ہیں ان سے یہ شرٹس مانگوانا چاہتی ہیں تو وہ بھی اب آپ کو مل سکتا ہے چار مطلب کہ دس پیس کم سے کم دس پیس مگر ڈیزائننگ آپ کی بھڑ جائے گی دو دو تین تین پیسوں میں ڈیزائننگ آپ کی بھڑ جائے گی ٹھیک ہے وہاں پہلے ویرہاوس میں ہم دس پیسوں کا سیٹ ہی دیتے تھے ایک ڈیزائن میں دس کلر یہ دیکھیں ایک یہ آڑی ورک میں آڑی بہت زیادہ چل رہی ہے پہلے چلی تھی بند ہوگی تھی مگر اب پھر ان ہوئی ہو یہ آڑی کا بہت زیادہ کسٹمار ہے یہ آڑی ورک میں ڈیزائن ہے تلہ چلا ہو ہے آڑی ملٹی میں چلا ہو ہے اچھے اس میں یہ بھی بتائیے کہ تھوڑا سا اب وہ جیسے سننے میں آیا کہ کورٹن اب پیچھے سے وہ مہنگی ہو رہی ہے تو کافی دکانداروں نے ریٹ زیادہ کر دی ہیں تو ابھی آپ نے ساڑی چھے سو ہی رکھے ہوئے حسیب بھئی یہ جو پہلے ریٹ تھے نا آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب کے ریٹ بہت زیادہ بڑھے ہمیں مگر انشاءاللہ ہماری کورٹن کا بھی ریٹ بڑھا ہے ہماری کوئی ملے نہیں چل رہی ہے ہم بھی خرید کے پھر اپنی مطلب کے سارا کڑھائی وغیرہ کرواتے ہیں مگر کورٹن کا ریٹ بڑھا ہے مگر ہم نے اپنی پروفٹ کم کر دی ہے ہم نے ریٹ نہیں بڑھا ہے اس کا ریٹ ہمارا ساڑھے چھے سو ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دن آپ دیکھیں ان کے پاس اچھا پکچر میں پکچر میں نا ہماری شر لگتی ہے چھوٹی ٹھیک ہے پکچر میں چھوٹی لگتی ہے کیونکہ ہم وہ ہیوی قسم کا ڈیجیٹل کیمرے سے فنکشنگ نہیں نکالتے ہمارے ملکی اپنی فنکشنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اس کی اوریجنل پک ہوتی ہے جو ہماری وہ ہی ہم بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی پک لگے تو اس کی لیندھ کم ہوگی یا چسٹ کم ہوگی چسٹ ہماری ٹ سیون اور یا سیکس اس سے چھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ ایک یہ والا ہے ایک یہ بھی آری ورک میں ہے یہ ساری اس کی کڑھائی ہے ساریٹ پہ سیم میں کمپیوٹر میں آری میں چلا ہوگا ہے یہ اس کی آری کا ڈیزائن ہے یہ اس کا چیل بازو ہوا چیل بازو ہیں یہ والے توا بازو بھی آتے ہیں توا بازو ہوتے ہیں چھوٹے مگر یہ ہم نے فل چیل بازو بنایا ہے فل لیندھ میں اس سے بڑا بازو نہیں بنتا ٹھیک ہے نا اگر اس سے بڑا بازو بنا دے گا نا کوئی تو بھی اس کا ریٹ بڑا دے گا کیونکہ کپڑے کا فرق آتے بھائی بازو بے محنت ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارا ریٹ وہی ساڑھے چھے سو میں ہی ہم دیں گے ٹھیک ہے اور اسی بھائی میں آپ کا ایک بات اور بتاتا ہوں کہ کچھ ہماری بہنیں ہیں کہ جو اون لائن سے وہ جیز کیش سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے جیز کیش کروائیں گی اور ہم آپ کو مال نہیں بھیجیں گے الحمدللہ ہمارا یہ سسٹم نہیں ہے جو ویڈیو پہ آگیا ہے نا وہ اس طرح کی بیمانی کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جو ڈیزائن ہم دکھائیں گے انشاءاللہ وہی ڈیزائن دیں گے میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں جیز کیش کروانے سے جو دو نمبر ہمارے آ رہے ہیں اس میں آپ جیز کیش کروائیں گی آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو مال ملے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی چیز ہماری غلط نک نکل آتی ہے ٹوک لگ ٹوک نکل آتا ہے پیس میں یا کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے ڈی سی چارجز پڑھیں گے وہ ہمیں ڈیٹرن واپس کر دیں ٹھیک ہے آپ کا نقصان نہیں ہے وہ ہمارا نقصان ہے ٹھیک ہے نا ایک یہ بھی آری وٹک میں ڈیزائن ہے یہ ساری نئی ڈیزائننگ ہے پہلے سے نا وہ ہماری ڈیزائننگ دو تین دنوں میں نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی سارے چھے سو میں یہ بھی سارے چھے سو میں ہے حالانکہ آری کا جو کام ہے نا آری میں ہمیں کچھ بچت نہیں آتی صرف دس پندرہ بیس روپے بچت آتی ہے آری میں کیونکہ آری کا کام بھائی ہیوی ہوتا ہے تو یہ جو کاری گھر ہوتے ہیں وہ بھی محنت زیادہ لیتے ہیں آری میں نا یہ بڑے خوبصورت آرٹیکل ہے جس کا بھی یہ چیل باز ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا ہیوی ڈیزائن ہے نیچے ساری فریل میں ہے ٹھیک ہے ساری فریل بنی ہوئی ہے نیچے یہ ساری فریل میں ہے اس میں یہ ساری کڑھائی ہے اس کے اچھے اس کی ابھی تک کوئی کمپلین تو نہیں آئی آپ کو الحمدللہ ابھی تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہمیں کہ کلر خراب ہو گیا اس کا یا شرنگ ہو گیا ایسا ج کوئی نہیں نہیں کوئی بھی کمپلین نہیں ہے انشاءاللہ شرنگ ہو گیا یہ سارا کچھ ہوا صرف باجی نے جس کو بھی میری بہنوں نے آگے سیل کرنا ہے انہوں نے یہ پہننا ہے اگر یہ پانی میں ڈال کے دو کلر ہو جائیں گے وہ ہمارا ہے وہ فالڈ ہوتا ہے دو کلروں میں جو اس کا چس اترتی ہے نا وہ بھلا جتنا مرزی مہنگا برینڈ کا بھی اس لے لیں ٹھیک ہے اس کی چس لازمی اترتی یہ چیزیں صرف اس کی کلف لگی ہوتی ہے ہلکی سی وہ چس اترتی ہے لازمی بقایا کلر کے دو کلر ہو جائیں وہ ہمارے پاس ریٹن واپس دے دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ بھی آری کا ڈیزائن ہے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت کلر ہے اور ڈیزائن بھی بڑا اچھا ہے ان سبھی میں دس دس کلر ہیں ٹھیک ہے سبھی میں دس دس کلر ہیں اچھا اگر کوئی ایک ایک کلر یا ایک ایک ڈیزائن کر کے آپ سے لینا چاہتا ہے تو اس میں بھی وہ آپ ان کو دیتے ہیں لیکن کم سے کم دس پیس ہی لیں کیونکہ اگر ہم دس سیٹوں میں سے ایک ایک پیس نکال کے دیں گے ہمارے دس سیٹ خراب ہوتے ہیں ہمارا ہول سل کا کام ہے مگر وہ پہلا جو ہمارا ویرہوس تھا وہاں سے دس پیسوں کا ہی سیٹ جاتا تھا مگر یہ ویرہوس ہم نے اپنے کسٹمروں کے لیے اس لیے بنایا کہ دس ایک ایک دو دو پیس بھی ہم ایک ایک سیٹوں میں سے دے سکتے ہیں ہمیں تینچر نہیں ہے یہ آگے آگے کمپیوٹر کی ویرہیٹی ٹھیک ہے آری کے ساڑی ڈیزائن آری کے اس کے لیوہ میٹ پر سو ڈیزائن پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا کمپیوٹر میں ٹھیک ہے یہ بھی کورٹن ہی ہے یہ بھی کورٹن میں ہے کورٹن نون ہی آگے انشاءاللہ چلے گی لیلن بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے چیل بازوں ہیں یہ بڑا خوبصورت آٹی کل ہے یہ بھی کورٹن کے ڈیزائن پکرانا بیٹا یہ دیکھیں اس کا فیر دیکھیں یہ اس کا فیر ہے حسیب بھائی ٹھیک ہے یہ پوکٹ ڈیزائن بنایا ہے ساتھ میں کڑھائی سیمپل سی ہے مگر اچھی ہے اچھی ہے کیونکہ اسے کپڑا بہت زیادہ لگا ہے یہ اس کے بازوں ہیں یہ اس کا فیر ہے سارا زبردست اس میں بھی آپ کو دس کلر میری جائیں گے جونسا مرضی آپ ایک یہ چیز ہے یہ بھی چیل بازوں میں بنا ہے بہت پیاری چیز ہے یہ والی بھی یہ لیندھ جو ہم بناتے ہیں نا سیب بھائی یہ سٹنڈرڈ لیندھ ہے مطلب کہ ہر کسی کے آ جاتے ہیں یہ چسٹ کا سائز جو ہے یہ بھی سٹنڈرڈ لیندھ مطلب کہ سٹنڈرڈ چڑھائی ہے کہ ہر کسی کے آ جاتے ہیں اس کے بھی چیل بازوں ہیں ٹیشو پر بھی کڑھائی کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی نویز بھائی ایک یہ والا ڈیزائن یہ اس کے بازوں بیل بٹم میں بنے میں ٹھیک ہے اچھے اس میں بھی آپ کے پاس دس کلر ہیں اس میں بھی دس کلر ہیں دس دیزائن اور وہ جو میں نے پہلے اوفر دی تھی اپنی بہنوں کو کہ تین پیس بھی لے سکتے ہیں پانچ پیسوں کا سیٹ بھی لے سکتے ہیں اگر پانچ پیس لیں گے تو اس میں ڈیزائننگ جو ہے نا کلر پورے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ والا یہ خالی میں اس میں کوئی تلہ نہیں چلا ہوئا یہ خالی کڑھائی میں ہیں ائر لائن شرٹ کا تھوڑا سا سائل دیا ہوئے ہیں اس کے بازوں ہیں ٹھیک ہے اور فرنٹ بیک پہ اس کی کڑھائی ہے یہ نہیں ہے یہ ساڑھے 600 ریڈ رکھا ہے اور بیک پہ سادھی ہے بازوں اور فرنٹ بیک پہ کڑھائی ہے فرنٹ بیک پہ ان نے چلہ کڑھائی ہوگی ٹھیک ہے ایک اے والا ڈیزائن ہے یہ ساڑھا ملٹی کڑھائی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا کلر جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا پھر بھی ہماری گرنٹی ہے اس کا کلر نہیں کڑھائی کے اوپر آئے گا ساڑھے چھے سو میں آتا گیا ہے اب یہ فراغ ہے اس کو پہلے کپڑا لے کریں پھر کڑھائی کرویں پھر ٹیلر کو دیں بلیو کریں گے یہ آٹھ سو نو سو پی میں پڑ جاتا ہے یہ پیس اور یہ چیزہ انشاءاللہ ہمارے پاس کیپری کی وریٹی بھی آ رہی ہے ایک اے والا ڈیزائن ہے یہ بھی کمپیوٹر پہ بنا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بازوں ہیں بہت اچھے ڈیزائن آپ کے پاس ہے نوید بھائی بس آپ کی دعائیں بس اللہ پاک نے کوئی سنسلہ کار چلایا بس یہ آپ ہمارے بیورز کو اسی طرح سے اگر ان کا اعتماد رکھیں گے اور انہیں اچھے آرٹیکل دیتے رہیں گے ریٹ زیادہ نہیں کریں گے پھر تو بہت اچھی بات بتاؤں کہ صرف یہی چیز ہیں ہمیں رزق اچھا مل رہے ہیں تو ہم کیوں اس طرح کریں گے ہمارا کام ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے یہ بھی جو ہے نا یہ بیل بوٹم بازوں میں بنا ہوگا ٹھیک ہے بیک پہ بھی کڑھائی ہے فرنٹ پہ بھی کڑھائی ہے یہ اس کے ساتھ شرٹ ہے یہ بھی ساری نا سیم دھاگے میں بنا ہوئے ہمیں ذرا ڈیسن ڈک میں آ جاتا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے والا یہ بلوک پرنٹ پہ بنا ہوئے کچھ کسٹمر کہہ رہے تھے بھائی بلوک پرنٹ بھی کڑھائی دیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی ڈیمانڈ پہ یہ ڈیزائننگ تھوڑی سی بنائی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائیں ٹھیک ہے یہ اس کی کڑھائی ہے یہ اس کے بازوں میں اور اس کی بلوک پرنٹ کی انشاءاللہ گرنٹی ہوگی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی اس کا بلوک پرنٹ نہیں خراب ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ڈیزائن ہے یہ بھی ہمارا بہت زیادہ ڈیزائن چل رہا ماشاءاللہ یہ چیل بازوں ہیں پوری لیندھ ہے انشاءاللہ بازوں یہ اس کے ساتھ کڑھائی ہے یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہے اس میں بھی دس کلر مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اگر پانچ پانچ بھی چاہیں تو اب میری بہنیں لے سکتی ہیں یہ ہم نے صرف اپنی اس بہنوں کے لیے ڈالا ہے کہ جو میری بہنیں گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور اون لائن کرتی ہیں اللہ پاک ان کے کارو بار میں بڑھ کر ڈالے یہ صرف ان کے لیے رکھے ہیں ہم نے کہ دو دو تین تین پیس اپنی بہنوں کو ہم دے سکے اس پر وہ ہول سیل کا کام ہے بڑا کام ہے وہاں پر نہیں ہم دے سکتے تھے یہ صرف انہی کے لیے ہم نے دو تین تین پیس کہنے کا مقصد ہے کہ کم سا کم دس dois ہم بھیجیں گے مطلب کہ ڈیزائن جو ہیں دو دو تین تین ڈیزائن کر کے دس پیس کم سے کم ہم بھیجیں گے دو تین پیس نہیں ہم بھیجیں گے کیونکہ دس پیس اپنی بہن سٹ بن ہے کم سا کم دس پیس اپنی بھیجیں گے ایک ایلال بعضке سرم بروس کے بازو فرائن کی بازوی سب fruit یہ ستائل ہے آنہ شائدم ہے ہے یہ اس کے ساتھ ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے سٹائل اور یہ تھوڑا سا ہٹ کے سٹائل ہے یہ سٹف کوٹن کا سی بھائی ہاں یہ ساری میں نے آپ کو کوٹن میں دکھائی ہے لیلن ابھی آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی نویز بھائی یہ لیلن کا سٹاف ہے اچھا اور کچھ میری بہنیں نا لیلن سے گھڑھاتی ہیں کہ لیلن مطلب پہ یہ کوٹن سے مطلب پہ سوفٹ سٹاف ہوتا ہے یہ والا اور یہ گرمیوں والی ہی لیلن آئی ہے والی اتنی ہوتی ہے نا اتنی موٹی لیلن وہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لیلن کی گرنٹی ہے یہ لیلن کی سب سے بھڑی بات ہے کہ لٹکتی نہیں ہے ہم سسٹریں وہ کرتی ہیں فٹنگ کرتی ہیں وہ لیلن پھر ایک دو بار دھوتی ہیں پھر لیلن کھول جاتی ہے انشاءاللہ وہ لیلن نہیں ہم لگاتے ریٹ ہمارا ساڑھے چھ سو یہ ہے اس کا بھی لیلن کا رہے ہیں سارے لیلن کے ڈیزائن دکھا ہے یہ لیلن کا ڈیزائن ہے یہ گرمیوں میں پہننے والی لیلن ہے یہ سردیوں والی لیلن نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ بادی ہیں ہماری بڑھاتی ہیں کہ لیلن میں لیلن بھی چل رہی ہے لیلن آل اوور کپڑا ہے لیلن کا فور سیزن چلتا ہے لیلن میں کپڑا یہ اس کے چیل بازو ہیں یہ اس کے ساتھ کرائی ہے یہ سیم کے ساتھ ساری ملٹی کڑھائی ہے ٹھیک ہے بھائی جان ایک اے والا یہ بھی ملٹی کڑھائی میں ہے اس کے ساتھ یہ توا بازوں میں سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور ریٹ ساڑھے چھے سو ریٹ اس کا ساڑھے چھے سو یہ ریٹ ہمارا ایک ہوگا انشاءاللہ ریٹوں میں ہم فرق نہیں ڈالتے ٹھیک ہے جو دکھا رہے ہیں یہی دیں گے اور انشاءاللہ ریٹ بھی ہمارا ایک ہوگا ریٹ ہم بڑھاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ اس کا جو بازو ہے یہ تھوڑا سے چینج ہے اس کا سٹائل اس کا سٹائل جو ہے نا یہ بیل بوٹر میں بنا ہوا ہے بازو اس کے تھری کواٹر ہوتے ہیں بازو کی لیندھ کا کوئی سائز نہیں ہوتا بازو کیونکہ چلتے ہی حسیبہ ہی تھری کواٹر اور تھری کواٹر ہی ہوتے ہیں ایک یہ والا ڈیزائن ہے لی لیند میں اس میں سارا سٹون چلا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس کے بازوں تک کڑھائی ہوئی ہے اس میں یہ بیٹس بھی لگے ہیں اس میں بیٹس لگے ہیں یہ بازوں تک کڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دس کلر آپ کے باس موجود ہے نہیں لی لیندھ کے سات کلر ہیں لی لیندھ کے سات کلر ہیں لی لیندھ کے سات کلر ہیں لی لیندھ کا سات کلروں کا ہی سیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی لی لیندھ کا اگر کوئی مگوانا چاہتا ہے تو وہ سات مگوا سکتا ہے ساتھ کم سے کم حسیب بھائی دس پیس اگر لیلن میں وہ ڈیزائن چوز کر کے ہمیں بتائے گا کہ بھائی دو تین اس میں بھیج دو دو تین اس میں بھیج دو دو تین اس میں بھیج دو ٹھیک ہے نا اس میں ہم کر لیتے ہیں صرف خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے جو گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا خاص طور پر ان کے لیے یہ ساری کڑھائی ہے اس کی بیل بوٹم میں کڑھائی کی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کڑھائی میں فرق دیکھ لیں کڑھائی میں فرق نہیں ہوگا کہ بازوں پہ بھی کڑھائی کر دی ہے تو مطلب کہ یہاں پہ پھول ڈال دیا یہاں پہ پھول ڈال دیا نہیں جو کمپیوٹر سے ڈیزائن نکلتا ہے برینڈ کا ہم وہی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر یہ برینڈ کی شرٹ ہو سیب بھائی تو پھر تو یہ آپ کو بتا کہ کتنے میں ہے لون کی شرٹ برینڈ کی تو جو شرٹ ہیں وہ تین ہزار پینٹی سو چار تک ہے اور تین ہزار پینٹی سو میں یہ کتنی شرٹ آ جائیں گی تقریبا کافی مظل پانچ سے چھے شرٹ سو آ جائیں گی اور پوری گرمی آرام سے بازیوں کی گزرتی ہیں اس وجہ سے یہ ہم نے انشاءاللہ اپنی یہ نئے آٹیکل نکالیں ہم نے کہ ہماری بہنیں آئیں اور یہ چیزیں لیں یہ دیکھیں یہ بھی کڑھائی میں ہے ساری چیل بازوں میں ہے ایک اے والا ڈیزائن یہ جو پہلے آپ کو ڈیزائن دکھایا تھا یہ اسی میں دوسرا ڈیزائن ہے یہ اس کے بازوں ہیں چونٹ والے بازوں ہیں بازوں کی فیٹنگ کرنی نہیں پڑے گی انشاءاللہ بازیوں کو پھر بھی اگر تھوڑا ہم نے فرق رکھا ہوتا ہے کہ بازی ہیں فیٹنگ کر لیں یہ چیز باقی وہ چیز کی جو سائز ہے ٹونٹی بان اور لینڈ کسی میں ہوگا کسی میں ہوگا وہ ڈیزائن کے ساتھ سے ہم وہ سائز کرتے ہیں کسی میں ہوگا جو فرق ہوگی اس کی مطلب کہ اس کا کپڑا بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھتے وہ بھی کسٹمروں کا ہے ساڑھے چھے سو میں وہ بھی کسٹمروں کا ہے اس کا پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی لینڈ ہمیں چھوٹی کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی ایک یہ بلاک میڈرٹ آئی بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے یہ اس کے بازوں ہیں بیل بوٹر میں بازوں ہیں اس کے ہمیں آگیا لاؤسٹ آرٹیکل اچھا ڈیزائننگ کافی ہے مگر آپ کے پاس بھی ہم نے آپ کا بھی خیال لکھنا آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہے بڑی مشکل سے آپ کو ہم نے بولایا ہے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کا بھی ہم نے خیال لکھنا ہے سارے آرٹیکل نہیں دکھا سکتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے جو نے کوئی نئی چیز ہے اور نئے آرٹیکل ہیں وہ دکھانے کے لیے تو ہمیں چاہے جتنا بھی ٹائم لگانا پڑے وہ ہم لگائیں گے یہ ہے لیلن میں یہ بھی لیلن میں ہے یہ سارے ڈیزائن لیلن کے اور لیلن پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ گرمیوں میں یوز کرنے والی لیلن ہے وہ لیلن نہیں ہے کہ جو سردیوں والی موٹی لیلن یا گرمیوں میں تنگ کرے میری بہنوں کو وہ چیز نہیں ہے سوفٹ لیلن ہے بلکل یہ اس کے توابازوں ہیں یہ اس کے ساتھ فراک آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں بھی میرے پاس ڈیزائن میں نے آپ کو دس پندرہ دکھائے ہیں مگر اس میں بھی سو ڈیزائن ہمارے پاس مل جائے گا وہ کیٹلوگ میں آپ سینڈ کر دیں گے ہمارے ناظرین کو ہاں کیٹلوگ بھی ہم بناتے ہیں مگر حسیب بھئی ہمارا کام جو ہے ہم نے ریٹ کچھ نہیں رکھا ہوا ریٹ ہمارا ساڑھے چھے سو ہے ہمارے پاس کسٹمر بہت زیادہ ہے تین چار دینوں سے زیادہ ہمارے پاس ریٹ نہیں ٹک تھی جتنا بھی مطلب کے آتا ہے مال ہمارے پاس وہ تین چار دینوں میں نکل جاتا ہے یعنی جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھیں تو اسی وقت آپ کو آرڈر کریں ہاں دو تین دن میں آرڈر ان کا چلا جاتا ہے ہماری اتنی ارجنٹ سروس ہے کہ ابھی بہنہ کا آرڈر آیا ہے دس پیسو کا ہو اور یہ بھی میں بتا دوں کہ دس پیسو ہوں یا پچاس پیسو جو ڈی سی چارجز ہمارے ہوتے ہیں وہ چار سو چار سو پچاس ہی ہوتے ہیں مطلب کے کراچی جانے ہیں کوئٹہ جانے ہیں کافی دکان در ایسی ہیں جو ایک ایک ہزار بھی ڈی سی چارجز مانگ لیتے ہیں اگر ہمارا کام وہ نہیں ہے ڈی سی چارجز ہمارا وہ ہی ہوتا ہے جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں وہ ہی آگے دیتے ہیں اللہ معاف کرے ہم نے ڈی سی چارجز میں جسی بھی پروفٹ نہیں رکھنی ٹھیک ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کو بار بار کہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو ٹینشن لیتی ہیں کہ جیز کیش کرواؤں گی تو میرے پیسے مر جائیں گے یا کوئی ڈیزائننگ مجھے وہ چیز نہیں بھیجیں گے جو میں پسند کر رہی ہوں تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ جو وہ پسند کریں گی وہ ہی ہم بیجیں گے ٹھیک ہے ان باجیوں کے لئے مشکل ہوتی ہے جو باجیاں ڈیزائن پہلے بیجتی ہیں پھر منگواتی ہیں وہ پھر ڈیزائننگ ہسی ہمارے پاس نکل جاتی ہے تین چار دنوں کے بعد ہی ہمارے پاس نیا سٹاک آ جاتا ہے زبردست بہت شکریہ نوید بھائی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی ورائیٹی جو گرمیوں کی کوٹن اور لیلن اور لون کے جو شرٹس تھی فروگ تھی آپ نے دیکھے مختلف قسم کے ڈیزائن اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہر ہفتے نئے ڈیزائن آتے ہیں اس لئے آپ جلدی سے انہیں کال کریں اور ان سے ان کا سٹاک مگوئے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنے میزبان حسی محمود کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا میرے کیمرامین امران مغل کے ساتھ اپنے میزبان حسی محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ناظرین ہم موجود ہیں فیضان گارمنٹس کے اوپر اور ہمارے ساتھ ایک کسٹمر ہے جو کہ کافی دور سے آئے اور انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اور یہ یہاں پہ ان کے آرٹیکل لینے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کہاں سے آئے ہیں میں سر آئے ہوں گجرات سے گجرات سے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا ان کے آرٹیکل خریدنے کے لیے ہیں آرٹیکل سرنگ کا بہت اچھا میں لازٹ ٹیم میں آیا تھا تقریباً کچھ دیر پہلے میں آیا تھا لیکن آرٹیکل ان کا اچھا لگا اور یعنی کے کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ جو انہیں کی بہت اچھی ہے اس لئے میں آئے ہوں آرٹیکل پسند آیا اور لازٹ ٹیم میں نے چالیس دار کی شوپنگ کی تھی اچھا جی اور میں دوبارہ آیا ہوں تو گھر والوں کے فرمائش تھی جو ہمارے ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ یعنی کہ اچھی چیز ہے تو اس لئے ریٹس بھی اچھے ہیں ریٹس بھی اچھے مناسب ریٹس ہیں ٹھیک ہے اور میرے صاحب سے علاقے میں پہلے جاتا تھا فیصلہ آباد جو ہے آپ کو باتا وہ تو مشہور ہے کپڑے کی مارکٹ کے لئے آسا ہے آل سیز کے لئے آسا ہے لیکن نا یہاں پہ زیادہ فرق نہیں مجھے محسوس ہوا اچھا بہت شکریہ جناب آپ کا